ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ اشترہ صاحب یہ بتائیے کہ آج کی اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آزم نظیر تارڑ صاحب شکایت کر رہے ہیں کہ یہ تو چار تین سے مسترد ہو گیا اور ایک ڈسگرنٹلڈ سینٹرمنٹ آ رہا ہے پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ تو آئین بہت کلیر ہے سپریم کورٹ نے آج مزید کلیریٹی دے دی آپ کا اس پر کیا نظریہ ہے دیکھیں اب بات نظریات کی یا سوچ کی نہیں ہے بات تو جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کی ہے اور آئین کی سپریٹ کی بات اس وقت آتی ہے جب لیٹر آف آئین یعنی جو تحریفی چیز ہے جو لکھیوی چیز ہے اس میں کوئی ابحام ہو میرے نزدیک کوئی ابحام نہیں ہے کہ نبوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے میرے نزدیک اس بات میں بھی کوئی ابحام نہیں ہے کہ گورنر نے تاریخ دینی تھی میرے پاس اس چیز پر بھی کوئی ابحام نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے الیکشن کا شیڈول دینا اور یہ سب معاملات کو آگے لے کے چلنا لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو کیا ہم ان سے پہلو تہی کریں گے کیا مردم شماری کیا پیسوں کا ہونا کیا یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ایک طرف تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنائلٹی ہے کہ ایک سو ستر بلین جو ہیں وہ اس کا آپ کے خزانے میں آنا چاہیے جس میں سے اگر آپ ساٹھ بلین ابھی سے نکال دیں گے اپنے الیکشن کے لیے تو کیا آپ ان کنڈیشنائلٹیز کو پورا کر سکیں گے مردم شماری کا معاملہ جو ہے وہ متنازع ہے اور کیا اس سے نہیں پتا چلتا کہ کونسے علاقے میں کتنے لوگ موجود ہیں ان کی کس طریقے سے ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اور کس طریقے سے ووٹرز لسٹ بنائیں گے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آئین بنانے والوں نے یہ کہا کہ جہاں جہاں پہ قانون یا آئین جو ہے وہ کوئی وقت کا تعیون کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اگر کوئی رد و بدل ہو جائے تو اس سے وہ عمل غیر آئینی نہیں ہوتا